موسیقی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص اللہ پاک سے اس حالت میں ملاقات کرے کہ اس نے نمازیں ضائع کر دی ہوں تو اللہ پاک اس کی نیکیوں کی پرواہ نہیں کرے گا محترم دوستو شوشل میڈیا پر یہ بیڈیو بہت تیزی سے وائرل ہے جس میں آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ ایک باپ نماز کو ادا کر رہا ہے اور ان بیٹیوں کو دیکھئے جو چھاتا لیے باپ کے قریب کھڑی ہیں اور دھوپ سے بچانے کے لیے باپ کے سر پر چھاتے سے سایا کر رہی ہیں محترم دوستو بیٹی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے یہی بیٹیاں ہوتی ہیں کہ ان کی صحیح تربیت کی جائے اور ان کو دینی تعلیم حاصل کروائی جائے تو یہ ماں باپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں تبرانی کی ایک ربایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کی کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جسے کر کے میں جنت میں جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے ساتھ شرک نہ کر اگرچہ تجھے عذاب دیا جائے اور زندہ جلا دیا جائے والدین کا فرما بردار بن اگرچہ وہ تجھے تیرے تمام مال و ازباب سے بے دخل کر دیں اور جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑ کیونکہ جس نے دیدہ دانستہ نماز چھوڑ دی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے نکل گیا اس لئے دوستو میری آپ سے اس بیڈیو کے ذریعے یہ گزارش ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو مت چھوڑو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہر مسلمان کو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ بیڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ حافظ